بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم ٹینسز کے مطالق سیکھیں گے اور کچھ ٹرکس اور ٹپس بھی شیئر کی جائیں گی جن کی بدولت آپ ان کی پریکٹس کر کے ٹینسز پر عبور حاصل کر سکتے ہیں ٹینسز کا مطلب ہے ٹائم یا وقت اور وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے زمانہ حال یعنی پریزنٹ زمانہ ماضی یعنی پاسٹ مستقبل یعنی فیوچر آگے مزید ان زمانوں یعنی پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر کو چار چار کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے آپ ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے وقت جا ٹائم اس کے تین بیٹے ہیں ان تینوں بیٹوں کے نام بلترتی پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ہیں آگے ہر ایک بیٹے کے چار چار بیٹے ہیں اور ہر ایک کے نام کے ساتھ فادر کا نام اٹیچ ہے مثلاً پریزنٹ انڈیفینیٹ پریزنٹ کنٹینیوز پریزنٹ پرفیکٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز انڈیفینیٹ کنٹینیوز پرفیکٹ اور پرفیکٹ کنٹینیوز یہ تینوں نام ٹینسز میں ایک جیسے ہی ہوں گے یعنی آپ نے ساتھ پریزنٹ پاسٹ یا فیوچر لگانا ہے سب سے پہلے پریزنٹ انڈیفینیٹ آتا ہے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں روٹین میٹرز یعنی روزانہ کے معمولات پر بات کی جاتی ہے جیسا کہ وہ صبح صویرے اٹھتا ہے ہی گیٹس اپ ارلی انڈی مارننگ وہ اپنا سبق یاد کرتی ہے شی لرنس ہر لیسن اور نیچرل فینومینا یعنی رات کو ستارے آسمان پر چمکتے ہیں پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے پریزنٹ انڈس میں سب سے زیادہ غلطیاں اس اور ای اس کے استعمال کرنے اور نہ کرنے پر ہوتی ہیں عام طور پر مصبت فکرے میں واحد یا سنگل ناؤن یا پرو ناؤن کے ساتھ اس کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اگر سنگل ناؤن یا پرو ناؤن میں ورب کے آخر پر اس ڈبل ایس او ایکس سی ایچ ایس ایچ آتا ہے تو ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں مثلا وہ تدلی پکڑتی ہے شی کیچز بیٹر فلائی چونکہ لفظ کیچ کے آخر پر سی ایچ آیا اس لیے ہم نے وہاں ای ایس کا اضافہ کیا اس کا بنانے کا فارمولا یہ ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اس کے ساتھ ایس ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور آخر پر اوبجیکٹ آتا ہے اب سیکھتے ہیں اس کے انٹرگیٹیو اور نیگٹیو سنٹینسز اسی طرح پریزنٹینس میں ڈو اور ڈاز کا استعمال بھی کئی سٹوڈنٹس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے اگر اسے ہم ایسے سمجھ لیں کہ ڈو ہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ڈاز ہے یعنی سنگل کے لیے مثال کے طور پر وہ ہاکی نہیں کھیلتا ہے ہی ڈاز نوٹ پلے ہاکی وہ جوٹ نہیں بولتے دے ڈو نوٹ ٹیل آلائے وہ چوری نہیں کرتی ہے شی ڈاز نوٹ سٹیل سوالیہ بنانے کے لیے پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ڈو اور ڈاز کو فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں ڈو جمع کے ساتھ اور ڈاز واحد کے ساتھ اس کو ایسے بھی یاد کیا جا سکتا ہے کہ واحد یا سنگل کے ساتھ چونکہ ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں اس لیے ڈاز واحد کے ساتھ ہی آئے گا ایس شای ای ایس کا اضافہ ہم جمع کے ساتھ نہیں کرتے اس لیے پلورل سنٹینسز میں چاہے وہ انٹروگیٹیو ہوں یا نیگٹیو ڈو ہی آئے گا مثال کے طور پر کیا ماں بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے ڈاز دی مدر ٹرینز دی چائل ویل کیا طلبہ محنت سے کام کرتے ہیں ڈو دی سٹوڈرنٹس ورک ہارڈ اب ہم ایک ہی جملے کو پوزیٹیو نیگٹیو اور انٹروگیٹیو میں یوز دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو چینج کیا جاتا ہے تاکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں دکاندار ہتھیار بیچتا ہے ڈی شاپ کیپر سیلز ویپنز دکاندار ہتھیار نہیں بیچتا ہے ڈی شاپ کیپر دس ناٹ سیل ویپنز کیا وہ دکاندار ہتھیار بیچتا ہے ڈاز دی شاپ کیپر سیل ویپنز یہاں ہم نے نیگٹیو اور انٹرگیٹیو جملوں کے ساتھ ایس کا اضافہ نہیں کیا اس ویڈیو لیسن میں ہم نے پریزنٹ انڈیفینیٹ کے متعلق سیکھا اس کے نیگٹیو اور انٹرگیٹیو فکرات کے طریقہ کار کے بارے میں سیکھا اور یہ بھی سیکھا کہ ایس ایس کا اضافہ کن فکرات میں کہاں کہاں ہوتا ہے اور کون سی ایسی لیٹرز ہیں جن کے ساتھ ای ایس آئے گا اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ